اب جو ہے نا اب میں منتظر ہوں آپ کا انجینئر صاحب کو یا علی مدد پر ہی آپ راضی کر لیں ان کو اور بھی ان کے شرائط ہیں میں مان لیں اب تم میں نے سب کو مان لیا اب انجینئر صاحب کو لے کیا ہو ٹھیک ہے نا بھائی چیلنج دے کے ایک دفع نہیں دو تین لفع یہ لوگ مجھے چیلنج دے چکے ہیں اور چیلنج دینے کے بعد یک کس اگ گئے ہیں تو اب تو بھائی ہم کوئی آدم خور توڑی ہیں جو بھی شرط ہیں آپ کے ریکوائرمنٹ سے وہ بتا دیں کہ ہمارے یہ شرط ہیں اس موضوع کو آپ نہیں چہر سکتے فلان بات کو فلان حدیث کو آپ ذکر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لوگ دیکھیں گے ہم کی شرط مان لیتے ہیں بھائی آجاؤ موضوع بھی انتخاب کرو آجاؤ نا اپنے انجینئر صاحب کو ان سے کہہ دو نا آپ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں جی یا علی مدد پر بات ہوگی بس خالی اور کسی پر ہوگی نہیں اب وہ وقت عمر کے خلافت کو کیا ہو گیا اصل تو وہ پہلے کے مسائل وہ ہیں نا اصل خلافت اصل مسئلہ ہے توحید وغیرہ پہ جو اگر اختلاف ہے وہ تو وہ تو اس کے بعد ہے خلافت کے بعد انجینئر صاحب کیتے ہیں جس کی توحید ٹھیک ہے تو باقی چھوڑا صاحب کچھ ٹھیک ہے توحید ہی نا فائدہ کیا ٹھیک ہے میں یہ عالی عدد مان لکھتا ہوں لیکن توحید میں صرف یہ عالی مدد نہیں ہے یہ جو آپ لوگ نے اللہ تعالیٰ کے رؤیت کے قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا توحید میں تو یہ بھی آ جاتا ہے نا صرف یہ عالی مدد نہیں ہے لیکن باہرحال ہم مانتے ہیں بھئی آپ انجینئر صاحب کو کانے کر دیں جو ٹاپک وہ چاہتے ہیں جو ٹاپک وہ چاہتے ہیں ہم اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں ٹیار ہے نا لیکن یہ بھی نہیں مانتے ہیں یہ جو آپ نے تقدیر والا مسئلہ چھڑے ہیں نا یہ تو اہل سنت تو نہیں مانتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں اس پر تین تین چارجر گھنٹوں کے لیکچر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے پھر تو پھر اگر یہی باتیں آپ کو انجینئر صاحب بتاتے ہیں اس کو خود بھی نہیں معلوم آپ کے عقائد کیا ہیں پھر وہ اس پر میں لیکچر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ آشائرہ کے اس موضوع پر کیا اتقاد ہے ماتوریدیا کا کیا اتقاد ہے نہیں آپ کو انجینئر صاحب کام ہے لیکن آپ کبھی سنے نا سر انجینئر صاحب کے ان چیزوں پر لیکچر موجود ہے نا تقدیر کا لیکچر آپ ان کا سنے تو صحیح میں آپ کو دکھا دوں گا بھئی میں آپ کو دکھا دوں گا اور آپ کی روایات نہیں اگر اس کو نہیں آتا اگر اس کو نہیں معلوم اپنے عقائد مجھے نہیں معلوم آپ نے اچھی طرح اس کی باتوں کو سنا ہے اس نے بھی اچھی کتابوں کو اچھی طرح سے پرکا ہے کہ مخالفین کا عقیدہ کیا ہے احادیث میں آپ کے عقیدہ میں اس کے کیا ہیں اور آپ کے بزرگوں نے کیا اس مطلق کیا فرمایا تو مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ اس عقیدے میں اس عقیدے کو بالکل انہوں نے ٹکرایا ہو اگر ایسا مسئلہ ہے نا کہ اس مسئلہ میں اس نے پورے مذہب کی مخالفت کی چاہے وہ احناف ہوں چاہے وہ اشائرہ ہوں چاہے وہ اہل حدیث ہوں اگر اس طرح ہے کہ انہوں نے سب کی مخالفت کی اور شیعوں کا انہوں نے عقیدہ اپنا لیا ہے تو پھر وہ اپنے مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا پھر ایسا شخص اس مسئلہ میں وہ اپنے مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے اس کا ایک شاز قول ہے جوشیوں کا قول لیکن جو جمہور کا عقیدہ ہے میں آپ کو بتاروں اشائرہ ماتوری دیا اور اہل حدیث کا وہ وہی ہے کہ سب چیز یہ اللہ کی جانب سے ہے اچھا اب جو ہے نا اب میں منتظر ہوں آپ کا انجینئر صاحب کو یا علی مدد پر ہی آپ راضی کر لیں ہم ان کو اور بھی ان کے شرائط ہیں ہم مان لیتے ہیں بات کریں ویسے ہم زیادہ مشتاق نہیں ہیں میں نے اس بات کے اسی لئے ذکر کیا کہ آپ کیونکہ آپ نے مجھ سے چھے کلپ بنوائے آج چھے مختلف علماء کے حالانکہ آپ نے آپ میرے بائیس سید علی الاحسن نقوی صاحب آپ کی کے زبان سے آپ ہی کے لسان سے انہوں نے اپنے چینل میں مجھے چیلنج کا جو دیاتا ہے نا آٹھ سات سال پہلے وہ ابھی تک ان کے چینل پر موجود ہے کہ انہوں نے مجھے چیلنج دیا کہ شیعہ رافظی کو چیلنج ہے منسوس الامام کے موضوع پر اسی وقت میں نے کہا تھا کہ آج ہوں مناظر کو انہوں نے نہیں مانا تھا تو چیلنج دے کر نہیں وہ تو میری ویڈیو تھی وہ تو میری ویڈیو تھی چینل تو ان پر کا ہے نا ان کے چینل پہ ہے آپ مناظرہ تو نہ کرتے نا اگر مناظرہ ہو جاتا تو وہ مناظر کرتے نا آپ تو مناظر نہیں ہیں کلپ آپ کیا لیکن چینل ان کا ہے تو میرا تو یہی سمجھ ہے کہ انہوں نے آپ سے پڑھوایا ہے اور اگر یہ بات ہو جاتی تو انہی سے مناظرہ ہوتا نہ کہ جنابِ آلی سے مناظرہ ہوتا کیونکہ آپ تو مناظر ہی نہیں ہیں تو بہرحال تو انشاءاللہ ہم منتظر ہیں دیکھتے ہیں نا کہ آپ بہت مربانی سار آپ کے بڑی لیے آپ نے کفت سر بھائیہ کی طرح آپ نے تینگ دیئے ہیں تینکیو سار تو آپ کے لیے ہماری دعا ہے ہمارے لیے آپ دعا کریں انشاءاللہ آپ کو عزت تھی آفیت تھی بہت مربانی